موسیقی پہلے کہ میں سٹارٹ کروں فن ویڈ لرنگ بائی میسے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اینڈ تک دیکھئے گا کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ کرافٹ کیا سا لگا اور آپ نے بنایا کہ نہیں بنایا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں پیارے بچوں آج کا جو ہمارا مٹیریل آپ کو چاہیے ہوگا آپ کو کوئی سا بھی کلر پیپر چاہیے آپ چاٹ پیپر بھی لے سکتے ہیں کوئی سا کلر پیپر لے سکتے ہیں سکیل چاہیے ہوگا پینسل ہے گلو سٹک ہے سیزرز ہیں اور دیکوریشن کے لیے ایڈ دی اینڈ آپ سٹارز ہارٹ یا کچھ بھی جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے سے گلٹر پیپر پر کٹ کر سکتے ہیں پیارے بچوں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے جو اے فور سائز کلر پیپر لے لیا ہے اور اگر چارٹ پیپر ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ اس کو اپنے ہیڈ کے حساف سے میر کر سکتے ہیں ہیڈ میرمنٹ لے کر آپ اس کو رول کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ بعد میں اپنے سر پہ اپنی شیفٹ ہیڈ پہن بھی سکیں تو یہاں پر میں اے فور سائز پیپر لیا ہوا ہے چارٹ پیپر لیتے ہیں تو اس میں آپ ایزی لی میرمنٹ کر سکتے ہیں اے فور سائز کی میرمنٹ نہیں ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل ایسے سٹریٹ رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے لائن ایڈ کر دینا ہے کمپلیٹ لائن اس لئے ایڈ کی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی لیکن آپ نے اتنا پورشن جو ہے وہ آپ نے لیف کر دینا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا زیادہ پورشن آپ نے رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو رول کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی ہیڈ میرمنٹ ہے اگر آپ کے پاس چارٹ پیپر ہے آپ بہت ایزی لی میرمنٹ لے کے اسی کے حساب سے اپنا پیپر کٹ کر کے تو اس کو رول کر لیں گے اب میں یہاں پر اس کو اس طریقے سے گلو کر لوں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن جو ہم نے لگائی دی ہے رف سی وہ یہاں پر نظر بھی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کو گلو سٹک سے ہم نے گلو کر لیا ہے آپ گلو سٹک لے سکتے ہیں وہ ذرا ڈرائے ہوتی ہے لیکوڈ گلو جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی میسی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک سلنڈر شیپ جو ہے وہ بن دی ہے پیارے بچوں یہ جو لائن ہے ہم نے اتنا پورشن چھوڑا تھا اور یہاں پر ہم نے زیادہ پورشن چھوڑا تھا زیادہ کیوں چھوڑا تھا تاکہ ہم جو ہیں اس کی ایکل سٹریپس کٹ کر سکیں بلکل ایسا ہی ہے اب آپ نے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنی سیزرز لے لینی ہے یہ بہت اچھی سیزرز ہے ان کے آگے پروٹیکٹیف کور بھی لگا ہوا ہے اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے آپ یہ پروٹیکٹیف کور بھائی سیزرز لے سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر اب آپ نے ایکل سٹریپس کٹ کرنے سٹارٹ کرنے ہیں ہم نے لائن جو ہے وہ اس لیے لگائی تھی جو کہ میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ تاکہ آپ اس سے آگے نہ جائیں اور جہاں تک ہم نے لائن لگائی ہے جو باؤنڈری ہم نے کی ہے وہیں تک آپ نے صرف اپنی جو سٹریپس ہیں وہ کٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہی تک کٹ کی ہے سٹریپس جو ہیں وہ کٹ کرتے جانی ہیں میک شور کہ آپ اس کو بلکل فولڈ نہ کر دیں پیپر کو ٹھیک ہے بلکل پریس نہ کریں آپ نے بس اسی طریقے سے کٹ کرنی ہے لوس اینڈ کے ساتھ اب یہ دیکھیں میں کٹ کر رہی ہوں میں نے تھوڑی سی جو ہے یہ وائد رکھی ہے آپ بھی اس کو وائد رکھیں بہت زیادہ تھن سٹریپ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک سٹریپ بھی نہ ہو لائک آپ نے اس کو بلکل جو ہے وہ ایکول رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں میں اب کٹ کر رہی ہوں اور یہ میں بلکل اس لائن تک جا کے میں نے سٹاپ کر دیا ہے ملتی بتا ملتی ہے ملتی ہے موسیقی موسیقی تو یہ دیکھیں جی پیارے بچوں ہم نے اپنا کرافٹ ریڈی کر لیا ہے یہاں پر ہم نے ساری سٹریپس کٹ کی اور جو لائن ہم نے ایڈ کی تھی وہ کیوں کی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس لیے کی تھی اب ہم نے ون بائی ون ساروں کو اندر فولڈ کرتے جانا ہے آپ نے گلو سٹک لینی ہے آپ اندر گلو ایڈ کریں اور سب کو ایکولی اندر فولڈ کرتے جائیں یہ سٹپ بھی آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹپ پر گلو سٹک سے گلو ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اندر جو ہے وہ بلکل ایسے کر کے آپ نے پیسٹ کرتے جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا ماشاءاللہ لگ رہا ہے اسی طریقے سے کائنڈلی سارے سٹرپس کو گلو کرتے جائیں اور میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ٹپ میں تو یہ دیکھیں پیارے بچوں ہم نے سارے جو سٹرپس تھے وہ اندر ہم نے گلو کر لیا ہے یہ دیکھیں اور لائن تک ہم نے کٹنگ کی تھی یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اندر گلو ہو چکے ہیں یہ آپ کی بڑی ہی پیاری سی ماشاءاللہ شیف ہیٹ ریڈی ہے اب آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیسے کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ نے سٹارز ہیں اگر آپ کے پاس سکریسنٹس ہیں ہارٹس ہیں تو کائنڈلی آپ وہ جو ہے یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ان کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری یہ ہیٹ لگ رہی ہے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور میں اس کو ضرور پہنوں گی آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہارٹ شیپ جو ہے وہ میں نے کچھ کٹ کر لیے تھے یہاں پر میں گلیٹر جو شیٹ ہوتی ہے اس سے میں نے یہ کٹ کی ہیں اب میں یہاں پر انہیں ایڈ کر دیں دیکھیں یہ کتیا خوبصورت اور کتنے بیوٹیفول لگ رہا ہے تو ڈیکوریشن بہت مست ہوتی ہے اس لیے یہ دیکھیں یہاں ایسے بہت پیاری لگ رہی ہے جی یہ شیف ہیٹ مجھے تو بہت اچھا لگا اسی طرح آپ ڈیفرنٹ کلرز کی شیف ہیٹ بنا سکتے ہیں آپ یہ سیشن اپنے کزنز کے ساتھ فیملی فرنڈز ریلیٹیوز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہارٹس دیکھیں سو پریٹی اور بیوٹیفول ایٹ دہ سیم ٹائم یہ جو کرافٹ سیشن ہیں کائنڈی انہیں ضرور اٹینڈ کیا کریں زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں اور کرافٹ شیئر کیا کریں میرے ساتھ ایف ٹیوی ویل فیس بوک گروپ ہے فن ویر لرننگ بائی مس ایف آپ کائنڈی وہ جوائن کر سکتے ہیں اتھینٹلیک ایڈی کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری شیف ہیٹ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سیشن امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ شیف ہیٹ بنانے میں اور مجھے بھی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ کائنڈی فن ویڈ لرننگ بائی مس ایف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کرافٹ کیسا لگا آپ کو یہ ڈیکوریشن کیسی لگی اور کیا آپ نے بنایا اور آپ نے کون سے کلرز کی بنائی ہے اور کیسی لگی تو پیارے بچوں ان آرٹ ان کرافٹ کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے اندر کچن سکلز کلنری سکلز کو پروموٹ کرنا اینکریج کرنا آپ سب کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ بیسک لائف سکلز ضرور سیکھیں اور اپنی شیف ہیٹ جب جب کچن میں جائیں اپنی ماما کے ساتھ تو اپنی شیف ہیٹ جو ہے وہ پہننا نہ بھولیں اور اپرن is also a must تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو فورن سے نوٹفکیشن مل جائے کہ کب میں نے نیو ویڈیو پوسٹ کی ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ